موسیقی اس وقت ہم موجود ہیں محمد افصال بھائی جو کہ کسان ہیں انہوں نے چالیس سے ایک اٹھ سے زیادہ اس سال گندم کاشت کی ہوئی تھی گندم کی کٹائی کا جو عمل ہے پروسس ہے مکمل ہو چکا ہے گندم کی فصل کی کٹائی کے بعد جو اگلا پروسس ہے وہ ہے تھریشر لگانے کا ہے اس وقت تھریشر سے گندم کے جو دانیاں وہاں الگ ہو رہے ہیں اور توڑی بھوسا الگ ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ توڑی جانوروں کے کام آتی ہے اور جبکہ گندم کے دانے یہ گندم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آتی ہے چلتے ہیں محمد افصال بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہونے کی زبانی اسلام علیکم افضل بھائی کیا حال ہے جناب بلکل ٹھیک اس سال کتنی ایکڑ گندم کاشت کی تھی چالی ایکڑ چالی سے ایکڑ گندم کاشت کی تھی یہ بتایا اب ہمارے ناظرین کو جب گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہونے نالا ہوتا ہے گندم پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اس سال گھر میں کیا سماع ہوتا ہے بلکل خوش ہی ہوتی ہے کہ گندم آنے والی ہمارا سال کا دار و مدار ان کے ساتھ ہے یہ سال کا خرچے کا پورا دار و مدار گندم کی فصل پہ ہوتا ہے جب گرم کی فصل تیار ہونے والی ہوتی تو آپ کے ذہن میں کیا کیا پلان آتے ہیں بہت کچھ آتے ہیں جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے کام ہونا ہے بلکل سالہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے سانے دار و مدار کے گندم کے ساتھ ہمارا دار و مدار سارا گندم پہ ہوتا ہے جی اس وقت فی اکڑ جو گندم کی پیداوار ہے وہ کتنی ہو رہی ہے پچیس تیس پینتیس چالیس ہو رہی ہے یہ موقع لیتا ہے پچیس سے لے کر چالیس من فی اکڑ کے ساتھ سے ہو رہی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ کئی پر پچیس من فی اکڑ کئی پر تیس اور کئی پر چالیس اللہ کی گزرت کے کام ہے سال گرمی بہت زیادہ پہلے آگئی ہے اس سال گرمی عام روٹین سے کتنے دن پہلے آگئی گرمی پندرہ دن پندرہ دن گرمی پہلے آگئی ہے اس سے کیا لقصان ہوئی ہے پھر لقصان ہوئی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوں سیٹہ سو باہر سے گندم سو گئی گندم کی جو پیداوار مطلوبہ پیداوار پھی اس سے کام آئی ہے کام آئی ہے کیا اس سے پیداوار سے گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے بینٹ کل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاء اللہ جی جہاں پر بھی جائیں گے کسانوں کی زبان آپ کو صرف ایک ہی لفظ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا لاخلاق شکر ہے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں رزق میں برکت عطا کرے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات